ہیلو دوستو دوستو میں آپ کا دوست آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں آج میں آپ کو سہتوت شے وائن بنانا سیکھاؤں گا دوستو یہ سہتوت کا پودا انڈیا میں عام ہی پایا جاتا ہے یہ عام ہی سڑکوں پر بھی خود اگاتا ہے یہ اس کا فل کھانے میں بہت ہی میٹھا ہوتا ہے یہ فل بہت ہی اپجوگی ہے آئیروید میں بھی اس کا بہت اپجوگ کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو اس سے وائن بنانا سیکھاؤں گا دوستو یہ بے ساکھی کے دنوں کے آج کل بہت یہ فل پایا جاتا ہے جب یہ اپریل کا مہینہ آتا ہے تو یہ بہت زیادہ ملتا ہے کھانے کو یہ آپ کو باجار سے کہی بھی نہیں آپ کو بکتہوت ملے گا کیونکہ یہ فل ایسا ہے کہ توڑنے کے کچھ سمیں بعد ہی خراب ہو جاتا ہے اس کو بس سیدھا پیڑ سے توڑ کر کھایا جاتا ہے اس کو اگر توڑ کر تھوڑ دیر کے لیے رکھ دو تو کھانے لائک نہیں رہتا تو دوستو ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے ابھی پیڑوں پر خوب لگے ہوئے ہیں اس لیے میں ان سے گوائن کیار کرنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو ابھی یہ ریسپی بڑیا لگے گی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو میں شہ توٹ کے تاجے فل توڑ کر لائیا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے ہاتھوں پر بھی اس کا رنگ چڑ چکا ہے یہ بہت ہی اس کا رسے دار ہے بہت رسے میں سے بہتا ہے یہ بہت پکے ہوئے ہیں یہ پولیتھین سے بھی رسے بوند بوند ٹپ کر رہا تھا یہ دیکھئے دوستو یہ کتنے بڑیا ان سے وائن کا رنگ بھی بہت ہی بڑیا آئے گا یہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں کئی شہدود آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو کوئی بھی چاہے وہ وائٹ بالا ہو وہ بھی بڑیا رہے گا یا یہ کئی شوٹے آکار میں آتے ہیں کئی یہ بڑے آکار کے ہیں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو تو دوستو ساب سے پہلے ہم ان کی ڈنڈیاں الگ کر لیں گے جو آپ کو شوٹ شوٹی ڈنڈیاں دیکھ رہی ہوگی گرین گرین سی تو ان کو ہم الگ کر لیں گے ان کو دویا نہیں جائے گا کیونکہ دھونے سے ان کا سب کچھ بہ جائے گا یہ ایسے ہی ان کو استعمال کرنا ہوگا دوستو ہمارے پاس کوئی سات سو آٹھ سو گرام شہدود کا فل ہے اور ہم یہ تقریباً چار سو گرام کے قریب چینی اس میں استعمال کریں گے آپ کسی بھی پرکار کے چینی لے سکتے ہو یہ والی چینی جو یہ آئر ویدک چینی ہے آپ چاہو تو وہ شوگر جو ہوتی ہے جیسی شوگر والی چینی بھی استعمال کر ساتھ ہے گڑھ والی چینی جو ہوتی ہے اور ہم یہ اس میں چار الیچی ڈالیں گے شوٹی والی الیچی اور چار ہم اس میں لانگ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اس میں یہ ڈال چینی سینے من سٹک اس کو بولا جاتا ہے چائے میں استعمال ہونے بالی یہ اس میں استعمال کریں گے اور دوستو ہم اس میں یہ تھوڑا ڈرائی اسٹ لے رہے ہیں یہ وہی اسٹ ہے جسے بریڈ تیار کیے جاتے ہیں ایک وہ شپیشل بھی آتا ہے وہ شپیشل وائن کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن پھل حال ہم جہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جہی ملا ہے اور دوستو ہم اس میں کچھ کلاب کی پنکھڑیاں ڈالیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم اسٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے ہم نے ایک چمچ ایسٹ لیا ہے ایک چمچ ایسٹ اور ہم ایک چمچ ہی چینی لے رہے ہیں اور تھوڑا وارم وارٹر گرم یعنی کھوسا پانی لے رہے ہیں ان تینوں کو ہم مکس کر کے کھوسا پانی ایسٹ اور یہ چینین کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے کوئی دس پندر ہم انٹ کے لیے تب تک یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوستو ابھی ہم شہ توت کی شوٹی والی ڈنڈیاں نکال لیں گے جو اس کی شوٹ شوٹی ڈنڈیاں ہیں اور ہم اس کو جار میں کانچ کے جار میں ڈالیں گے دوستو اس کو بنانے کے لیے کانچ کا جار ہی لینا پلاسٹ کا جار جو ہوتا ہے اس میں یہ بڑیاں نہیں بانتی یہ بنانے کے لیے کانچ کا جار ہی سب سے اتم رہتا ہے موسیقی 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 دوستو ڈنڈیاں نکالنے میں بہت سمیہ لگ رہا ہے اس لئے میں ان کو ڈنڈیوں کے سمیتے ہی ڈال رہا ہوں آپ بھی چاہو تو ڈنڈیاں نکال سکتے ہو نہیں تو ایسے ہی ڈال لیجئے گا موسیقی یہ دیکھئے اس کا نیچے کتنا رسا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو توڑنے کے ایک گھنٹے بعد یہ بلکل جوس بن جاتا ہے یہ بلکل کھانے لائک نہیں رہتے بلکل لیکوڈ ہو جاتا ہے موسیقی تو دوستو ان کو ڈالنے کے بعد اشیح طرح مسل دیجئے اشیح طرح کوٹ دیجئے کسی چیز کے ساتھ ان کو اشیح طرح مسل مسل کریں اس میں سے جوس نکال دیجئے موسیقی 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 تو دور تو سینیمن سٹک جانی کے ڈال چینی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور دوستو چار لاؤنگ بھی چار جا پانچ لاؤنگ اس میں ایڈ کر دیجئے لاؤنگوں کو بھی توڑ کر ڈالیے گا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح ان کو مکس کر دیجئے تو دوستو ابھی ہم نے جو چینی لی تھی چار سو گرام کے قریب ہم وہ اس میں ڈالنے جا رہے ہیں دوستو آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی چینی ڈال سکتے ہو یہ پنساری سے ملتی ہے یہ بالی چینی جو میں ڈال رہا ہوں اس کو آئر وید میں اس کا نام دیسی خانڈ بتایا گیا ہے اور اگر آپ چاہو تو وہ دیسی گڑھ والی شکر جو ہوتی ہے وہ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو جو براؤن کلر کی ہوتی ہے وہ بھی بڑیا رہتی ہے لیکن مجھے یہی اس کا ٹیسٹ ہی بڑیا رہت لگتا ہے یہ جو دیسی خانڈ یعنی کہ دیسی چینی اس کو ڈالنے کے بعد شیحی طرح مکس کر دی رہی ہے تو دوستو ہم نے جو اسٹ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے رکھا تھا وہ بلکل ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ بلکل بڑیا ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو بھی اس جار میں ایڈ کریں گے دوستو سپیشل وائن والا ایسٹ انڈیا میں میں نے بہت دونڈا مجھے تو ملا نہیں وہ ودیش میں تھا تو تب تو وہ مل جاتا تھا وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا فیلٹر کیا ہوتا ہے وائن والا سپیشل ایسٹ جو ہوتا ہے یہ والا ڈالتے ہیں تو اس کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ آتا ہے وائن میں تو فیلحال تو جہی ملا ہے تو جہی ڈال رہا ہوں آپ بھی یہ بریڈ والا استعمال کر سکتے ہو اس کو ڈالنے کے بعد اشی ہی طرح مکس کر دیجئے دوستو آپ اس میں شبیدہ سارا تھوڑا پانی ڈال سکتے ہو تھوڑا کم جائزہ دی جتنا چاہو ڈال سکتے ہو میں تھوڑا سا پانی ڈالنے جا رہا ہوں دوستو جار کو پورا اوپر تک مت بریے گا یہ دیکھئے اس کو کھالی رہنے دیجئے گا کیونکہ جب فرمنٹیسن ہونے لگ جائے گا تو یہ پھر اوور فلو ہو جائے گا اس لئے اس کو تھوڑا نیچے رکھنا چاہیے پانی اوپر تک مت نہیں بھرنا چاہیے دوستو یہ دیکھئے یہ اس کا کتنا بڑیا کلر ہے یہ وائن کا کلر بھی بہت ہی بڑیا آئے گا یہ بہت ہی لجیج بہت ہی اشی تیسٹی وائن بنے گی تو دوستو سب کچھ ڈال دینے کے بعد دوستو ڈکن کو اشی طرح لگا کر اس کو رکھ دیجئے آپ چاہو تو یہ بھلا ڈکن بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن میں اس پر فرمنٹیسن ٹیوب لگانے جا رہا ہوں دوستو یہ فرمنٹیسن ٹیوب جو میں لگانے جا رہا ہوں یہ میں نے گرہی دیسی جگار طریقے سے تیار کی ہے کیا کہ یہ مجھے جہاں پر یہ انڈیا میں کام ہی ملتی ہے اس لیے میں نے جیسی تاریخ سے جگار طریقے سے تیار کی ہے اگر آپ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ میری تھوڑی دن پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی آپ وہ دیکھ کارے اس کو بنانا سیکھ سکتے ہو تو دوستو میں اس پر جے فرمنٹیسن ٹیوب لگانے جا رہا ہوں آپ بھی آپ کی مرجی ہے آپ لگانا ہے تو لگا لیجئے گا تو دوستو ابھی اپریل کا مہینہ ہے تو بہت سارا سہتوت مل جاتے ہیں کھانے کے لیے تو اس لیے میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں دوستو ابھی میں اس کو رکھ دوں گا کوئی پندرہ جب اس دن کے لیے ایسے ہی یہ فرمنٹیسن ہوتی رہے گی اور بعد میں یہ پینے کے لیے ریڈی ہو جائے گی تو دوستو میں نے ویڈیو اس لیے یہ اپلوڈ کر دی جلدی تاکہ آپ بھی اس کا لاحہ لے سکو آپ بھی اس کا لابو اٹھا سکو آپ بھی اس مہینے میں جو آپ کے پاس بھی شہ توت لگے ہوگے تو آپ بھی یہ تیار کر سکو اس لیے میں نے یہ ویڈیو جلدی اپلوڈ کر دی ہے اس کا ریجلٹ میں بعد میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا کوئی پندرہ ویس دن بعد جب یہ تیار ہو جائے گی تو میں پھر دوبارہ ویڈیو بنا کر اس کو ڈالوں گا اس کی ویڈیو کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھئے دوستو میں نے اور بھی یہ دو میری وائن تیار ہو رہی ہے مکس پروٹ اور کالے انگور تو دوستو جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو تو اس کا میں نیکسٹ پارٹ لائکر جلدی ہی آؤں گا میدھے آپ کو ویڈیو اشی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے دنیا باد اور ہمارے چینل کو سبسکراب کرنا مت بھولیے گا دنیا باد دوستو تھانکیو میکن اللہ